السلام علیکم عامدی صاحب وآلیکم السلام سر سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک معاشی نظام کے طور پر رائج ہے مگر جب اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ہم تھوڑی تحلیل کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل ایک طبقاتی نظام ہے اس کی بنیادوں میں دو کلاسز کا وجود ہے ایک لیبر کلاس یا لیبر طبقہ یا مزدور طبقہ جس میں ہر قسم کے مزدور، کسان، فیکٹری ورکرز، ایمپلوئیز ہر طرح کے لیبررز سب شامل ہوتے ہیں جو کہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کم دام پر فروخت کریں اور دوسری جانب ایک سرمایہ دار طبقہ یعنی کیپٹلسٹ جو مینز آف پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس کو اون کرتے ہیں اور مزدور کی محنت کو کم دام میں خرید کر آگے منڈی میں بہت زیادہ منافع کے ساتھ فروخت کر دیتے ہیں اس طریقے سے یہ ایک خلیج پیدا ہوتا ہے دونوں طبقات کے درمیان اور اس پر ستم یہ کہ نسل در نسل یہ خلیج بڑھتا چلا جاتا ہے امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ مارکس اور انگلز جیسے لوگوں نے سوشلزم اور کومنزم کی بات کی اور ہمارا تعرف ایک ایسے نظام سے کروا ہے جس میں ذرائع پیداوار کو کوئی ایک شخص یا طبقہ ہون نہیں کرتا بلکہ یہ سوسائٹی یا کمیونٹی کی ملکیت ہوتے ہیں اس نظام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی صلاحیت کی بنا پر کام لیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کی بنا پر اس کو معافضہ اور باقی فسیلٹیز پروائیڈ کر دی جاتی ہیں تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا عدل پسند نظام ہے اور چونکہ ہمارا دین بھی عدل کی بات کرتا ہے انصاف کی بات کرتا ہے کوئی گورہ ہو یا کالہ مرد ہو یا عورت کسی بھی طبقے سے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو کوئی زبان بولتا ہو اللہ تعالی ہم سب کو آدم اور ہوا کی اولاد قرار دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے عمال کی بنا پر معاملہ کرتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سوشلزم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے دین کے زاویہ نظر سے یہ بخصر سوالات کی نشست ہے اس لیے اس میں کوئی بڑی تفسیری گفتو نہیں کی جا سکتی موٹی موٹی چند باتیں میں عرض کر کہتا ہوں ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں سماجی سیاسی اور معاشی تدابیر جب بھی اختیار کی جائیں گی ان میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے انسانی فطرت ایک وجودی حقیقت ہے یعنی وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے یہ دریافت کی ہے نہ یہ نصر و استدلال سے سمجھی ہے یہ تو ایک باقیہ ہے یعنی میں جیسا ہوں آپ جس طرح کے ہیں ایسے ہیں انسانی فطرت سے کوئی چیز اگر ہمہ ہنگ نہیں ہے تو وہ بہت اچھی ہوگی اور بڑی متاثر کن ہوگی لیکن وہ چلے گی نہیں یہی دنیا کا تجربہ ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں بھی اس کو میار کے طور پر پیش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دین انسانی فطرت پر مبنی ہے فطرت اللہ اللہ فطر ناس علیہ فطرت جس طریقے سے دین کے مبادی رکھتی ہے اگر دین اس سے ہمہ ہنگ نہ ہو تو وہ دین نہیں بنتا اور اگر اسے بنانے کی صحیح کی جائے تو انسانی فطرت جلد یا بدیر اس کو اگل دیتی ہے جیسے دیمالاؤں پر مشرکانہ تصورات پر جو دین بنایا گیا وہ ایسے ہی بیمانی ہو کے رہ گیا اسی طرح کی صورتحال سیاست اور معیشت میں ہے تو انسان اس میں تو شبہ نہیں کہ سب آدم و حبہ کی اولاد ہیں لیکن انسانوں کے معوین اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے لحاظ سے افتادِ طبع کے لحاظ سے مزاج کے لحاظ سے کام کرنے کی اہلیت کے لحاظ سے کام کرنے کے شوق کے لحاظ سے چیزوں کو حدب بنا کر سرنگرم ہونے کے لحاظ سے غرض یہ کہ ہزار اعتبارات سے ہزار فرق پیدا کر دی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا تنبو ہے کہ اس تنبو کو آپ کسی ایک فارمولے میں نہیں ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر یہی بات کہ ہم لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیں گے تو صلاحیت کا کون تیون کرے گا اور صلاحیت کا ظہور کس کی صورت میں ہو جائے گا اور صلاحیت مختلف مواقع پر کیا شکلیں اختیار کرتی ہے کیپٹلزم یا سرمایہ دران نظام بھی صلاحیت تو دیکھتا ہی ہے یعنی صلاحیت ہی خریدی جاتی ہے صلاحیت ہی قیمت ادا کی جاتی ہے دیکھا تو صلاحیت ہی کو جاتا ہے لیکن یہ صلاحیت چند آدمی کسی ایک فارمولے کے تحت نہیں متین کر سکتے یہ تجربے سے مشاہدے سے اور بہت سے دوسرے مہارات سے متین بھی ہوتی ہے اور اس میں آرابی بنتی رہتی ہے پھر یہ کہ یہ حیثیت سرمایہ داران نظام میں بلجبر نہیں تیہ ہوتی ہے میری صلاحیت کا ایک جگہ پہ غلط اندازہ لگایا گیا ہے میرے پاس دوسرا راستہ کھلا ہے جب آپ اس صلاحیت کو تیہ کرنے کی ذمہ داری کسی ایک جماعت کو دے دیں گے یا ایک گروہ کو دے دیں گے معاشرہ سارا کا سارا تو مل بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتا نا اس کے نمائندے ہی ہمیشہ یعنی جمہوریت بھی نمائندوں ہی پر قائم ہے اور کوئی دوسرا نظام ہوا تو وہ بھی ضرورت ضرورت کیا صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے روٹی چاہیے مجھے کپڑا چاہیے ضروریات میں بھی اللہ تعالی نے بڑا تفاوت رکھا ہے کیا انسان کی حصے جمالیات کی تسکین اس کی ضرورت نہیں ہے کیا اس کے اندر جو آگے بڑھنے کے دائیات ہیں ان دائیات کے لیے ماحول فرام کرنا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں بڑا ناکس تجزیہ کیا گیا انسانی فطرت کا سوشلزم میں یا اشتراکیت کی مختلف صورتوں میں تو میرے نزدیک یہ تو بالکل فطرت کے خلاف نظام ہے یہ نہ چل سکتا تھا نہ چل سکا ہے اور نہ اس طرح کے خواب دیکھنے چاہیے اس دنیا میں جو انسان کی فطرت بنائی گئی ہے اس کے اندر رہ کر کوئی نظم بنایا جائے گا سرمایہ درانہ معیشت فطرت کو چلنج نہیں کرتی البتہ فطرت میں جس طرح انسان کی صلاحیتوں کا تفاوت ہے اس کے مقاسد کا تفاوت ہے مزاج کا تفاوت اور فرق ہے جد و جہد کے طریقوں کا تفاوت ہے اسی طرح اس میں اخلاقیات بھی وضیعت کی گئی ہے یعنی وہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے میں نے تو کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کی اگر آپ تحلیل کریں تو وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے تو خیر ایک غیر معمولی ہستی ہے ہی اس کے ساتھ اس کو حصہ جمالیات دی گئی ہے جس سے فنون پیدا ہوئے ہیں یعنی بندروں نے تو یہ بڑی عمارتیں نہیں بنا دی یہ فنکاریاں نہیں دکھا دی یہ غزلیں نہیں کہہ دی یہی صورتحال انسان کی حاصل اخلاقی کی وہ فیصلے کرتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو حاصل اخلاقی کو مخکم تر ہونا چاہیے بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی اور نظام کی ضرورت ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی اصولوں کی برطری کی ضرورت ہے یعنی اس کا جو حاصل اخلاقی ہے وہ ایک وجودی حقیقت کے طور پر اپنے فیصلے سنا رہا ہے آپ نے جب بہت سے الفاظ استعمال کیے آپ گوھر کیجئے وہ سب کے سب اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے یعنی اس شخص کی صلاحیت خرید لی جاتی ہے اسے اس کا صحیح معافظہ نہیں دیا جاتا اس کے ساتھ صحیح رویہ نے اختیار کیا جاتا اس کے عوقاتِ کار میں یہ مسئلہ ہے یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ گوھر کریں سب کی سب اخلاقی اصولوں سے مطلق ہیں اس وجہ سے اس میں جو اپروچ اللہ کے دین نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ترین بات ہے اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کو بحیثیت مجموعی اخلاقی شعور دیا جائے جس وقت اخلاقی شعور پیدا ہوتا ہے وہ جتنا محکم ہوگا جتنا حساس ہوگا آدمی اس معاملے میں اور سوسائیٹی جتنی حساس ہوگی اسی کے مطابق اقدامات میں بھی فرق آ جائے گا منافع کبانے کی حص میں بھی فرق آئے گا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی فرق آئے گا اور یہ آپ دیکھئے کہ اس معاملے میں تو اگرچہ کال ماکسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام نے کچھ اخلاقیات سیکھی ہے اس کے نتائج لکھ لیں یعنی اس وقت جو دو سدی پہلے مزدوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا یا یورپی میں اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مزارعین کے ساتھ یا زمینوں پر کام کرنے والوں کا جو حال تھا آج زمین و آسمان تبدیل ہو گئے ہیں وہ تبدیلی کسی نظام میں تبدیلی میں نہیں آئی بلکہ اخلاقی اصولوں کے اطلاق میں آئی یعنی وہ اخلاقی اصول مان لئے گئے ہیں ان اخلاقی اصولوں کے اطلاق پر غور خوض ہوتا ہے تجربے سے سمجھا جاتے ہیں ان کو اور پھر ان کے مطابق آپ تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں یعنی بنیادی باتیں وہی ہیں جو قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں یعنی فری ایکانومی ہے فری مارکیٹ ہے لوگ اپنے طریقے پر کاروبار کرتے ہیں اس کو آج کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے جن لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے کارخانے بھی قائم کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بھی بناتے ہیں وہ عالمی سطح پر تجارت بھی کرتے ہیں یہ سب کے بعد ظاہرے لوگوں کو ملازمتیں بھی لیتے ہیں لیکن کیا یہ ملازمتیں اب بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ دو سدھی پہلے تھی کیا اوقات کا وہی معاملہ ہے کیا معافضوں کی وہی صورتحال ہے تو بہت کچھ بہتری ہو گئی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک لائن ہے جو بہتری پیدا کر رہی ہے وہ ہے حاصل اخلاقی کے فتوے یعنی وہ دیتا چلا جاتا ہے جتنا انسان قبول کرتا ہے اتنا زیادہ وہ قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں یہی کیا کسی چیز کو نہیں چھیڑا قبائلی معاشرت کو نہیں چھیڑا قبائلی سماج کو نہیں چھیڑا اس وقت کی جو سیاسی اقدار تھیں ان کو نہیں چھیڑا جو نظم بنا ہوا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کیا اس دنیا کو جو آپ کو ملی اسی سے آگے لے گئے لیکن جس چیز کو حدف بنا دیا وہ کیا تھا وہ اخلاقی یعنی خواہ وہ غلامی تھی اس پر اطلاق کیا ان کا اس شدت سے کیا کہ ان کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا اسی طرح کا باملہ زمینوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ کیا میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی انسانی فطرت کے مطابق ہے یہی چلے گا قیامت تک آپ اس جگہ کوئی دوسری چیز نہیں لے سکتے البتہ یہ بے رحم ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ انسان اخلاقی اصولوں سے گریز کرے تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے اصل چیز اخلاقی اصولوں کی تبلیغ اخلاقی اصولوں کی برتری اخلاقی اصولوں کا تفوق اور اگر وہ مذہبی قوت کے ساتھ ہو تو کیا کہنے ہیں اس تک نووت پہن جاتی ہے یہ بات البتہ خود اللہ کی کتاب نے بھی کہہ دی ہے کہ جو قومی املاک ہیں وہ نیجی ملکیت میں نہیں دینی چاہیے یہ بات کہہ دی ہے اور قومی املاک میں سب سے بڑی چیز زمین اور اس کے خزائر ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکل اس کا اطلاق ضرور کرنا چاہیے لیکن اس کے اطلاق کا بندوبست کیا ہوگا وہ بندوبست وہی ہوگا جو سرمایہ دانانہ معیشت میں کیا جاتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کا خواب کال مارکس ان لوگوں نے دیتا ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے اپنی بات کو واضح کیا ٹھیک ہے